اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار سی بٹر سکوچ آئس کریم بنانے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے بنانا بہت آسان ہے بہت ہی کم بیسک سے انگریڈینٹس کے ساتھ ہم اس کو بنا کر تیار کریں گے اور دو کپ دوچ سے اتنی ڈیر ساری آئس کریم بن کے تیار ہو گئی ہے نہ تو ہم اس میں کوئی کنڈنسٹ ملک یوز کریں گے نہ کوئی جی ایم ایس پورڈر نہ کوئی سی ایم سی پورڈر اور اس ریسپی کی جان کینمل کرنچ جو ہے بہت ہی آسان اور پرفیکٹری کیسے بھی آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو یہاں پہ دیکھیں جی کتنی سوفٹ سکوپ آئس کریم بن کے تیار ہوئی ہے میں ایک ہوم بھی کر ہوں گرسے آئس کریم کیک کپ کیک براؤنی چکن بریڈ وغیرہ بنا کر سیل کرتی ہوں اور میری ہوت سیلنگ ریسپیز میں سے ایک ہے بٹر سکوچ آئس کریم کی یہ ریسپی جو کہ جب آپ ایک بار بنا کر ٹرائے کر لیں گے تو اسے بار بار ٹرائے کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے کیونکہ بنتی ہی اتنی مزیدار ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئس کریم میری کتنے کریمی ٹیکسٹر کے ساتھ بن کے تیار ہوئی ہے بلکل کرسٹل فری آئس کریم ہے اور میلٹ نہیں ہو رہی آپ میں سے اکثر لوگوں نے گھر پہ آئس کریم کی ریسپیز ٹرائے کیوں گی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آئس کریم جلدی جلدی میلٹ ہوتی جاتی ہے یعنی پانی بنتی جاتی ہے ایون کہ آپ اسے بھی کھا بھی نہیں پاتے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کون سا سیکرٹ انگریڈینٹ ہے جو کہ ڈالا جائے تو آئس کریم جو ہے وہ میلٹ نہیں ہوتی وہ بلکل سٹیبل رہتی ہے اس کے علاوہ آئس کریم کے اندر ایک کریمی سا ٹیکسٹر بھی کیسے آتا ہے تو چلیے اپنی ریسپیز سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک کڑاہی کے اندر میں نے لی ہے دانے دار چینی پانچ ٹیبل سپون جو ہم نورمل کچن میں یوز کرتے ہیں یہ وہی چینی ہے ملک پاورڈر کسی بھی برینڈ کا آپ یوز کر سکتے ہیں ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون کون فلور کون فلور آپ چاہیں تو ڈبے والا بھی یوز کر سکتے ہیں نہیں تو کھلا جو بزار سے ملتا ہے جسے ہم کپڑوں کو مایا لگاتے ہیں یہ سارے ایک ہی چیز کے نام ہیں ان سب کو کون فلوری کہتے ہیں یہاں پہ دیکھئے جی میں نے ڈال دیا ہے ٹو ٹیبل سپون کون فلور اب ہم نے لے لیا ہے ایک کپ دود جو کہ نورمل ٹمپریچر پہ ہو فل فیٹ کریم والا دودھ یوز کیجئے گا تو مزیدار آس کریم بن کے تیار ہوگی اچھے طرح سے پہلے ان تمام چیزوں کو آپس میں مکس کر لیں گے اور اب تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کے آپ نے ان کو مکس کرتے جانا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک کپ دودھ ڈالنے کے بعد اس میں دوسرا کپ دودھ کا بھی ڈال دیا ہے یعنی ٹوٹل میں نے دو کپ دودھ استعمال کیا ہے اور بلکل نورمل ٹمپریچر پہ آپ نے دودھ کو استعمال کرنا ہے یہاں پہ دیکھئے اچھی طرح سے تمام چیزیں مکس ہو چکی تھیں دو کپ دودھ کے ساتھ اب اسے اٹھائیں گے اور رکھیں گے چولے کے اوپر فلیم آن کریں گے میڈیم فلیم پہ مسلسل چمچ چلاتے ہوئے اسے گھاڑا کر لیں گے بلکل ایسے جیسے ربڑی بناتے ہیں تو ربڑی کی طرح اس کو گھاڑا ہو جانا چاہیے بس چمچ آپ نے مسلسل چلاتے رہنا ہے کنارے صاف کرتے رہنا ہے تو یہاں پہ دیکھئے جی دودھ اتنا گھاڑا ہو گیا ہے کہ بلکل ربڑی کی شکل میں آ گیا ہے چمچ پہ کوٹ ہونے لگا ہے درمیان سے اگر میں انگلی پھیل رہی ہوں تو ایک نشان بن رہا ہے جو کہ بلکل بھی نہیں پھیل رہا اس کا مطلب ہے ہمارا دودھ جو ہے کافی حد تک گھاڑا ہو چکا ہے تو بس اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو روم ٹمپیچر پہ تھنڈا کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے روم ٹمپیچر پہ تھنڈا کرنے کے دوران آپ نے دو سے چار بار اس میں چمچ چلا دینا ہے تاکہ اس کے اوپر سکن نہ آنے پائے کیونکہ اگر اس پہ سکن آ جائے گی تو پھر ہماری آئسکریم کا ٹیکسچر اچھا نہیں آئے گا تو اس لئے آپ نے اس پہ سکن نہیں آنے دینی وقتن فوقتن چمچ چلاتے ہوئے اس کو تھنڈا کر لینا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ کافی حد تک تھنڈا ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر ون ٹی سپون کے برابر بٹر سکوچ ایسنس ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس بٹر سکوچ ایسنس نہ ہو تو آپ اس میں ونیلہ ایسنس بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھے طرح سے اسے مکس کر دوں گی اور یہاں پہ دیکھیں جی ہمارا جو یہ مکسچر ہے یہ کافی حد تک تھنڈا ہو چکا ہے ساری سٹیم وغیر اس کی نکل گئی ہے اب میں اس کو ایک سلور کے سٹیل کے یا پھر آپ نے الومینیوم کے برطن کو استعمال کرنا ہے اس کو ڈالنے کے لیے آپ نے یہ سارا مٹیریل اس میں ڈال کے اس کو کلنگ ریپ کر کے ائر ٹائٹ کرنا ہے اور فریج میں رکھ دینا ہے یعنی فریزر میں اس کو رات بھر کے لیے تاکہ یہ جم جائے لیکن آپ نے اس کو فریج کے ریک یا جالی پہ نہیں رکھنا بلکہ بیس کے ساتھ رکھنا ہے تاکہ اس کو پروپر کولنگ مل سکے اس کو میں نے آور نائٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیا تھا جب تک یہ فریز ہوتا ہے تب تک ہم اپنا نیکس ٹیپ دیکھ لیتے ہیں اب ہم یہاں پہ ایک سٹیل کی پرات لیں گے اس کو الٹا کر لیں گے تھوڑا سا کوکنگ وائل ڈال کے میں نے اس کو گریز کر لیا تھا آپ سیدھا کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں کسی بھی سٹیل کے برطن کو الٹا کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ میری نئی پرات ہے تو جب ہم اس کو اتاریں گے چھوڑی کی مدد سے اس میں نشان آ جائیں گے اس لیے میں نے اسے الٹا کر کے گریز کیا ہے اب ایک ادت فرائنگ پین لیں گے اس کے اندر آدھا کپ چینی اس طرح سے پھلاتے ہوئے ڈال دیں گے نیچے فلیم آن کر دیں گے اور چینی کے ملٹ ہونے کا انتظار کریں گے اچھا یہاں پہ دیکھئے چینی ملٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اب میں اسے اس طرح سے مکس کرتے ہوئے بلکل لو فلیم پہ پوری کی پوری ملٹ کر لوں گی یعنی کہ چینی کا جو کلر ہے لائٹ سا گولڈن ہو جائے گا اور یہ دیکھئے بلکل ملٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اس ٹیج پہ آپ نے بہت احتیاط سے کام دینا ہے فلیم کو تیز نہیں کرنا خود بھی ادھر ادھر نہیں ہونا اور مکمل ٹور پہ یہ ملٹ ہو چکی ہے اب اس ٹیج پر میں اس کے اندر ایک ٹیبل سپون بٹر ایڈ کر دوں گی اچھے سے اس بٹر کو مکس کر دوں گی اور فلیم کو لو ہی رکھنا ہے آپ نے اس ٹیج پر یہاں پہ دیکھئے بٹر اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب میں نے دو ٹیبل سپون بادام اور دو ٹیبل سپون کاجو لیے تھے بھری کاٹ کر ان کو میں نے اس میں ڈال کے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور بس فوراں سے ہی آپ نے اس پین کو وہ چولے سے ہٹا لینا ہے اور لے آنا ہے اس پرات کے اوپر جسے ہم نے گریز کر کے رکھا تھا اسی لیے میں نے اسے پہلے سے گریز کر لیا تھا کیونکہ یہ کام آپ نے سپیڈ سے کرنا ہے جلدی جلدی تو سارے کا سارا مٹیریل جو ہے پرات کی بیک سائٹ پہ میں ڈال دوں گی اور یہاں پہ دیکھیں جی یہ سارے کا سارا مٹیریل جب پرات کی بیک سائٹ پہ آئے گا تو تھوڑی ہی دیر بعد بس اسے مشکل سے دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں تھنڈا ہو جائے گا اور سیٹ ہو جائے گا آپ نے کوئی بھی سٹیل کا برطن یا پلیٹ وغیرہ پہلے سے گریز کر کے رکھنی ہے کیونکہ یہ بہت جلدی جلدی سیٹ ہو جاتا ہے جیسے ہی اسے ہوا لگے گی یہ کرنچی سا ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں یہ مکمل طور پر تھنڈا ہو چکا تھا اور کرنچی ہو چکا تھا اب چھوڑی کی مدد سے میں اسے اس طرح سے اکھیڑ لوں گی تو یہاں پہ دیکھیں بہت ہی مزے دار اور زبردست قسم کا ہمارا کیرمل کرنچ بن کے تیار ہے اب ایک شاپنگ بیگ آپ نے لے لینا ہے چاہیے تو زپ لوگ بیگ بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس اس وقت زپ لوگ بیگ نہیں تھا تو میں یہاں پہ سمپل والا شاپر یوز کر رہی ہوں اس کے اندر سارے کا سارا یہ کیرمل کرنچ جو ہم نے تیار کیا ہے کیرمل یہ ڈال دیں گے اور اسے ہلکا ہلکا سا کسی بھی بیلن کی مدد سے یا پھر اس طرح سے ہاون دستی کی مدد سے کوٹ لینا ہے آپ نے بلکل پورڈر نہیں بنانا بس تھوڑا دھردھرہ سا ہی اس کو پیس لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں جی بہترین قسم کا ہمارا کیرمل کرنچ بن کے تیار ہے تو ویورز یہی کیرمل کرنچ میں کیک کے اندر بھی استعمال کرتی ہوں جب میں کیک کی لیئرنگ کرتی ہوں کیرمل کرنچ کیک جب تیار کرتی ہوں اس کے اندر بھی میں یہی والا کرنچ استعمال کرتی ہوں اور آئس کریم میں بھی میں یہی استعمال کر رہی ہوں تو چلیے اب اس کو رکھ لیتے ہیں ایک طرف اور چلتے ہیں اپنی آئس کریم کی تیاری کی طرف تو اب آ جاتا ہے ہماری آئس کریم کا فائنل سٹیپ یہاں پہ میں نے لی ہے ویپی ویپنگ کریم دو کپ کے برابر میں نے لی ہے کریم اسے اچھی طرح سے ویپ کرلوں گی سوفٹ پیکس آنے تک بلکل ایسے ہی جیسے میں نے آپ کو باقی آئس کریم کی ریسپیس میں بتایا ہے اب کوئی سب بھی برینڈ یوز کر سکتے ہیں ویپنگ کریم کا لیکن مجھے پرسنلی ویپی بھی پسند ہے کیونکہ آئس کریم میں اس کا ٹیسٹ ہے بہت اچھا آتا ہے میں نے دو تین برینڈ ٹرائے کی ہیں لیکن مجھے سب سے زیادہ اسی نے سیٹسفائی کیا ہے باقی آپ کوئی سب بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے اچھی طرح سے دیکھیں میں نے کریم کو ویپ کر لیا تھا اس میں سوفٹ پیکس آنے تک یہاں پہ دیکھیں اس طرح کی کریم آپ کی ہو جانی چاہیے پانچ سے چھ منٹ لگے تھے میں نے بیٹر کو چلایا تھا میڈیوم سپیڈ پر اور کریم جو ہے اس طرح سے اس حالت میں آگئی تھی اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی جو کہ ہم نے آئس کریم بیس بنائی تھی اس کو فریز کیا تھا یہ دیکھیں یہ میں نے نکال لیا ہے فریزر سے اس کو اس طرح چھوڑی سے کٹ کے آپ نے اس طریقے سے اس میں ایڈ کر دینا ہے اچھا یہ جمنے کے باوجود بھی اتنی ہارڈ نہیں ہوتی کہ پتھر جیسے سخت ہو جائے بس تھوڑی سوفٹ جیسے کلفی ہوتی ہے اس ٹائپ کی یہ بن جاتی ہے اسے آپ نے ڈال کے اب آپ نے بیٹر کو پھر چلا دینا ہے یہاں تک کہ اس کے اندر جتنی بھی اس کے پیسیز ہیں آئس فلے یعنی بیس کے وہ سارے کے سارے اچھی طرح سے کریم کے ساتھ کمبائن ہو جائیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے بیٹر کو دو سے تین منٹ مزید چلا لیا تھا تو جو ہم نے آئس کریم بیس فریز کر کے بنائی تھی وہ ساری اچھی طرح سے میلٹ ہو کے کریم کے ساتھ مکس ہو چکی ہے اور اچھے سے بیٹ ہو چکی ہے اسے اتنا ہی ہونا چاہیے آپ نے یہاں پہ آور ویپنگ نہیں کرنی یعنی کریم کو سوفٹ پیکس آنے کے بعد بس فوراں سے بیس ہیڈ کرنی ہے اور اس کو مزید ویپ کر لینا ہے پہلے سے آپ نے کریم کو بہت زیادہ ویپ نہیں کرنا یعنی ہارڈ ویپنی کرنا بنا آپ کے کریم کا جو ٹیکسٹ ہے رہنا آئس کریم کا وہ اچھا نہیں آئے گا تو یہاں پہ دیکھ لیجئے بہت اچھے سے ہے یہ مکس ہو چکی ہے تمام چیزیں ویل کمبائن ہو چکی ہیں اب میں اس کے اندر دو سے تین ڈروپس ییلو فوڈ کلر کے ڈال سکتی ہوں ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ ایسے ہی تیار کر لیں بس دیکھنے میں آئس کریم کا کلر ذرا خوبصورت لگتا ہے کیونکہ بٹر سکوچ کا فلیور ہے تو اس لیے میں نے ییلو فوڈ کلر ایڈ کیا ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو لیکوٹ جیل کلر تو آپ اس میں تھوڑا سا پورڈر کلر بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی اچھی طرح سے میں نے کلر کو بھی مکس کر لیا تھا ایک سیکنڈ بیس سے تیس سیکنڈ تک بیٹر کو چلاتے ہوئے تو اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی دی سیکرٹ انگریڈینٹ جس کا نام ہے آئس کریم سٹیبلائزر جو کہ ہماری آئس کریم کے اندر آئس کریسٹلز بننے سے روکتا ہے ایک تو اور دوسرا سب سے جو مین اس کا کردار ہے وہ یہ ہے کہ آئس کریم کو ملٹ ہونے سے روکتا ہے آپ نے اکثر گھر پہ ہوم میڈ آئس کریم سٹرائز کی ہوں گی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم آئس کریم بناتے ہیں آئس کریم تو بن جاتی ہے لیکن اسے سرف کرتے ہیں تو ابھی کھا بھی نہیں پاتے تو جیسے ہی پلیٹ میں نکالتے ہیں فوراں سے آئس کریم پانی بن جاتی ہے یعنی ملٹ ہونے لگتی ہے تیزی کے ساتھ تو آئس کریم کو ملٹ ہونے سے یہ روکے گا سٹیبل رکھے گا اس کے علاوہ سلو فریزنگ کے دران جو آئس کریسٹلز بن جاتی ہیں آئس کریم کے اندر ان کو بھی بننے سے روکے گا تو ویورز ہاف ٹی سپون کے برابر آپ نے آئس کریم سٹیبلائزر پورڈر لینا ہے اس کے اندر دو ٹیبل سپون آپ نے ڈالنا ہے نیم گرم پانی اچھی طرح سے تیزی سے مکس کریں گے نا تو اس طرح کا جھاگ کی شکل یہ بن جائے گا فومی سا تو اس میں سے میں دیکھیں میں نے ہاف ٹی سپون کل ڈالا تھا چوکلٹ آئس کریم کے اندر اور اس میں سے میں نے آدھا بچایا ہوا تھا تو ہاف ٹی سپون کے برابر میں نے آج اس آئس کریم میں ڈال دیا ہے اب چوکلٹ آئس کریم وری ریسپی دیکھ لی جائے گا اس میں میں نے اسے بنانے کا کمپلیٹ طریقہ بھی بتایا ہے بہت آسان طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طرح ہی آپ نے ہاف ٹی سپون کو دو ٹیبل سپون نیم گرم پانی میں مکس کر کے تو جھاگ سی بن جائے گی اس میں سے ہاف ٹی سپون میں نے کل یوز کیا تھا اور ہاف ٹی سپون جھاگ بننے کے بعد آج یوز کر لیا ہے اچھی طرح سے میں نے اسے سپیچلہ سے مکس کر دیا ہے آئس کریم سٹیبلائزر کو اب اس میں جو کینمر کرنچ ہم نے تیار کیا تھا یہ میں ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا بس میں نے بچایا ہے اوپر سے گارنش کرنے کے لیے باقی سارا میں ایڈ کر کے اسے اچھے سی مکس کر لوں گی سپیچلہ کے ساتھ تو یہاں پہ ہماری بٹر سکوچ آئس کریم تیار ہے اب اسے ہم ڈال لیں گے باقسز کے اندر تو یہاں پہ دیکھئے دو لٹر والے میں نے دو باقس استعمال کیے ہیں اور مرشاللہ سے ہماری اتنی ساری آئس کریم بن کے تیار ہو گئی ہے اسے اچھے سے آپ نے اس طرح سے ڈال کے لیول کر لینا ہے تھوڑا سا جو بٹر سکوچ کا کرنچ ہے اسے اوپر سے اس طرح سے آپ نے سپرنگل کر دینا ہے اور اس کے بعد اسے آپ نے فریزر میں رکھ کے فریز کر لینا ہے آور نائٹ کے لیے پیس کے ساتھ رکھ کے فریز کیجئے گا کسی جالی یا ریک وغیرہ پہ رکھ کے آپ نے فریز نہیں کرنا تاکہ اسے پروپر کولنگ مل سکے اس کے علاوہ یہ کہ ویورز کوشش کریں جب بھی آئس کریم تیار کریں تو رات کے ٹائم کریں کیونکہ رات کے ٹائم فریز کم کھلتی ہے اور ویسے بھی ٹیمپریچر تھوڑا کم ہو جاتا ہے یعنی اس کو مکمل کولنگ ملے گی اور ہماری آئس کریم جو ہے اچھے سے ریڈی ہو جائے گی یہاں پہ دیکھئے میں نے اسے کلنگ ریپ کر کے ائر ٹائٹ کیا تھا پھر اس کے بعد آپ نے اس کو کور لگانا ہے تو آپ نے آئس کریم کو ہمیشہ اسی طرح سے فریزنگ کے لیے رکھنا ہے کہ پہلے اسے کلنگ ریپ لگا کے اچھے سے ائر ٹائٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کور لگانا ہے تو بھی بہت ایک بڑی اہم بات میں آپ کو شروع میں بتانا بھول گئی کہ آپ نے ویپنگ کریم کو ہمیشہ تھنڈی استعمال کرنا ہے یعنی کرسٹل فری ہو لیکن تھنڈی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے جب آئس کریم بنانی ہو تو آپ نے ایک گیا پہلا نکال کے فریزر کے اوپر والے خانے سے اس کریم کو نیچے والے خانے میں شفٹ کر دینا ہے جب وہ خریہ آئس کرسٹل اس کی میلٹ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے تھنڈی کریم کو ویپ کرنا ہے گرم کریم کو نہیں ویپ کرنا ونہ آپ کی آئس کریم جو ہے نا اچھی نہیں بنے گی تو یہ چھوٹی سے ٹیپ ہے میں نے چوکلیٹ آئس کریم کیا تھا نا بڑی ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ویپ کریم کو یوز کرنا ہے تو آپ نے وہ ویڈیو لازمی دیکھ لی نہیں ہے میری چوکلیٹ آئس کریم بلی تو آپ کو ساری انفرمیشن جو ہے ریٹیل سے مل جائے گی یہاں پہ بھی میں نے آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیا ہے جو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تاکہ ان کی بھی آئس کریم جو ہے اچھے سے تیار ہو سکے اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ ہے آور نائٹ رکھنے کے بعد آپ کو دکھانے کے لیے نکالی ہے کہ کتنی بہترین سیکٹ ہوئی ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ والا جو ہے نا یہ آئس کریم کا ہی ڈبا ہے بزاری آئس کریم جو ہوتی ہے اس کا بوکس میں نے یوز کیا تھا تو یہ دیکھئے بلکل نمی نہیں ہے اس کے اوپر اس کے کیپ کے اوپر بلکل یہ ڈرائی ہے اب یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی بہترین ہماری وٹر سکوچ آئس کریم بن کے تیار ہوئی ہے اور بیوز یہ کھانے میں اتنی مزے دار تھی نا کہ سب انگلیاں چاڑتے رہ گئے تھے تو اب میں آپ کو سرف کر کے بھی دکھا دیتی ہوں آپ اس کا ٹیکسٹر چیک کریں کتنی کریمی ٹیکسٹر کے ساتھ یہ کتنی بہترین بن کے تیار ہوئی ہے اور بلکل بھی میلٹ نہیں ہوگی آپ دیکھتے جائیں کہ کم از کم مجھے دس منٹ لگے تھے اس ویڈیو کو ریکارڈ کرتے ہوئے آئس کریم کو فریزر سے نکالنے کے بعد اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل بھی یہ میلٹ نہیں ہو رہی ورنہ جو ہم عام طور پر گھر پہ آئس کریم بناتے ہیں جس بھی ریسپی سے بنائیں اگر آئس کریم سٹیبلائزر نہ ڈالیں تو بس پھر وہ فوراں سے تیزی سے میلٹ ہوتی جاتی ہے اور پانی پانی سی بن جاتی ہے تو یہاں پہ آپ خود ابزارف کی دیئے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ماشاء اللہ سے کتنے کریمی ٹیکسٹر کے ساتھ ہماری کتنی بہترین آئس کریم بن کے تیار ہوئی ہے تو ویورز اگر آپ کے پاس آئس کریم سٹیبلائزر نہ ہو آپ گھر پہ بچوں کے لیے تیار کر رہے ہیں تو آپ اس کے بغیر بھی اس ویسپی کو بنا سکتے ہیں آئس کریم آپ کی بن جائے گی ٹیسٹ پہ بہت اندہ ہوگا تھوڑا سا پگلنے کا ایشو آئے گا کہ تھوڑی سی میلٹ جلدی ہوتی جائے گی تو کوئی بات نہیں اب بچوں کو بنا کے بس جلدی جلدی سے کھلا دی دیئے گا تو ورنہ پھر آئس کریم سٹیبلائزر جو ہے وہ مگوالی دیئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکون کے ساتھ کھائیں تو یہاں پہ دیکھیں جی کتنے کریمی ٹیکسٹر ہے اس آئس کریم کا اور ماشاء اللہ سے اتنی بہترین بن کے تیار ہوئی ہے نا کہ میں اب اپنی طریفے کیا ہی کروں یہ تو آپ جب بنا کے ٹرائے کریں گے نا تو پھر آپ نے سب نے مجھے بتانا ہے کہ کیسی آپ کو لگی یہ آئس کریم کی ریسپی اور ویورد ایک بڑی اہم بات کہ جیسے کہ بڑی اید آنے والی ہے یعنی بکرا عید تو اب ہمیں نے آپ کو عید سے ریلیٹڈ جو ریسپیز ہیں جیسے کیمے والا نان میرا بڑا ہٹٹ آرٹیکل ہے روغنی نان اس کے علاوہ بیف پلاو مٹن پلاو نمکین گوشت اس طرح کی ریسپیز دو ہیں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو آپ سب نے دیکھنا ہے عید کے دنوں میں اور ان کو ٹرائے بھی کرنا ہے تو پھر مجھے آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ کیسی لگی آپ کو میری یہ ریسپیز تو انشاءاللہ بڑی پسند آئیں گی آپ بس ٹپس کو مکمل فالو کیا کریں بلکل کریمی سا اس کا ٹیکسٹر ہے اور کھانے میں بہت ٹیسٹی تھی مجھے تو بہت مزے کی لگتی ہے تو آپ بھی اسے بنا کے ٹرائے کی دیے گا اور مجھے فیڈبیک سرے نہ مت بولیے گا تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایسی ہی مزے مزے کی ریسپیز کے ساتھ تو جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اچھا سا ایک کمنٹ کر دیں اللہ حافظ